بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسین دفا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کی تو سکسس یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بزنس ماتھمیٹکس اور سٹیٹسٹک کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم اپنے فائنل ٹرم کی تیاری کریں گے اور اس میں ہم 50 ایم سی کیوز جو ہے جیسے ہم ہر ویڈیو کے اندر سالو کرتے ہیں وہ سالو کریں گے تو چلیے دوستو ہم ٹائن ویا کیے بغیر اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں پہلا کوئسچن ہے دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے جو لیکچر نمبر 23 سے آن ورڈ ہیں اس حوالے سے ہے یہاں باٹم کے اندر آپ کو لیکچر نمبر بھی نظر آ رہا ہے اور ہمارا لیکچر نمبر 23 سے لے کر اور 45 تک جو ہے وہ فائنل ٹرم کا کورس ہے تو اس لیے یہ ویڈیو ہماری فائنل ٹرم کی ویڈیو ہے اس میں پہلا کوسچن ہے the graph of time series is called اب ہم ویڈیو کے اندر میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیپر میں same as it is یہ کوسچن تو نہیں آئے گا لیکن اگر کوئی بھی کوسچن آ جاتا ہے اس چپٹر سے تو آپ کو میں اس قابل بنا دوں کہ آپ جو ہے اس کوسچن کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ solve کر سکیں تو اس ویڈیو کے اندر بھی ہماری وہی روٹین رہے گی ہم concepts کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ جو ہے بہت اچھی paper کی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ اس ایک دھنٹے کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس graph related question ہے graph are used to represent the data ہم data کو represent کرنے کے لیے graph use کرتے ہیں various types of graph are available you have seen the first graph that is known as the picture graph in picture graph a pictograph each value is represented by proportional number of picture کہ ہم ہر جو number ہے proportional اس کو ایک picture کے وری ریپریفنٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیف ہے apple اس کو ایک picture کے وری ریپریفنٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیف ہے آپ کو ایک graph کی نور آ رہا ہے جیس میں دیکھیں 5 apple کو half apple ایک سے represent کیا 10 apple کو جو ہے وہ پورے apple سے represent کیا گیا تو یہ ہمارا ایک picture graph ہے اس کے بعد next جو ہے ہمارے پاس graph کی type وہ ہمارے پاس sector اور pi graph ہے اب sector graph is used to the division of circle into the different sector تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا ایک circle ہے اس کو different section کے اندر جو ہے sector کے اندر divide کیا گیا جیسے apple کے لیے 25% ہے banana کے لیے 30% ہے orange کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 15% ہے اس طریقے سے ہم اس کو divide کرتے ہیں اس کو pi بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ goal آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا اس کو ہم جو ہے sector graph بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس line graph line graph is used to the data point markers which are connected by a straight line this is also used to represent the time series data یہ time series data کے لیے بھی آئی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ different ہمارے پاس points ہیں اور پھر ان کو جوڑ کر ایک line کی شکل کے اندر جو ہے وہ graph بنایا گیا اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس type ہے وہ column graph یا bar graph بھی ہم اسے کہتے ہیں bar graph are pictorial representation of data generally grouped grouped data normally ہم اس کے تھوڑھ represent کرتے ہیں in the form of vertical are horizontal rectangular bar where the length of bar proportional to the measure of data اور جو اس کی bar ہوتی ہے وہ ہمارا جو data ہے اس کو represent کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک column graph کی جو ہے وہ picture نظر آ رہی ہے جس میں car جو ہے اس کو represent کیا گیا ہے walk bus اور cycle کو represent کیا ہے اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس ہے frequency polygon is visual representation of distribution یہ distribution کو represent کرنے کے لیے جہاں use کی جاتی ہے the visualization tool is used to understand the shape of the distribution essentially the frequency polygon indicate the number of occurrence of each distinct class in the data set اور اس کی جو example ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب ہمارا question کیا ہے the graph of time series is called the time series جو ہے وہ ہم line graph کے اندر represent کرتے ہیں portrait line graph بھی ہم اسے کہتے ہیں تو اے option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد second question ہے اس کے لیے ہمارا آپ دیکھیں ایک بار ہم نے یہ concept پڑھ لیے اب ان میں سے کوئی سا بھی question ہے تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ next ہے the graph which used circuit of data is called portrait line graph ہے picture graph ہے bar graph ہے اور pi graph ہے اب دیکھیں ایک circle جو ہے وہ ہمارا pi graph کے اندر ہے تو دی option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد next question ہے question number 3 fill in the blank are graphical representation that involves time element اس کے اندر line graph ہے picture graph ہے bar graph ہے اور pi graph ہے اب time element جو ہے وہ ہمارا time series data to represent کرتا ہے اور یہ والا جو graph ہے یہ ہمارا line graph ہے اس کے بعد ہمارا اگلا جو question ہے وہ ہے which graph shows the number of occurrence for each distinct graph in the data fit کہ کون سا graph ایسا ہے جو ہماری number of occurrence کو جو ہے وہ represent کرتا ہے تو اس میں portrait line ہے frequency polygon portrait line ہے frequency polygon ہے bar graph ہے اور pi graph ہے تو ہمارا جو frequency polygon ہے یہ ایک ایسا graph ہے جو number of occurrence کو represent کرتا ہے in a data set تو b option ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہوگا دوستو اس کے بعد ہمارا question number 5 ہے اور اب دیکھیں آگے lecture number بھی ہمارا تبدیل ہو گیا نیچے اگر آپ دیکھیں تو 24 سے 25 آگیا ہے اب یہاں given جو question ہے وہ بھی 24 اور 25 میں سے آج ہے تو آپ نے اس کو جو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے بچے بات میں مجھے کوئی کیوری کر رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ ہمیں important chapter بتا دیں تو یہ 24 اور 25 یہ important chapter بھی consider کیا جاتا ہے تو اس میں ہم mean median mod کی calculation سکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں mean ہے سب سے کریں گے number of data values یعنی کہ 61 بنے گا اور یہ total ہمارے پہ دس number ہیں تو divided by ہم نے 10 کیا تو 61 کو جب ہم نے 10 سے تقسیم کیا تو یہ ہمارے پچھے یشاریہ ایک جو ہے وہ جباب آگیا یعنی کہ average ہم نے نکال اس کے بعد ہمارے پہ value یعنی کہ درمیان والی value ہوتی ہے اب اس میں دیکھیں یہاں پہ دو example دی گئی ہیں ایک odd number کے ساتھ ہے ایک even number کے ساتھ ہے اگر ہمارے پہ پانچ number ہیں تو یعنی کہ ہماری جو تیسری value ہے وہ middle value ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے ان کو arrange کر لینا ہے arrange کرنے کے بعد ہم find out کر سکتے ہیں ویسے بھی ہم find out کر سکتے ہیں کہ اگر ہم even number ہے تو ہم formula use n divided by 2 اور plus 1 divided by 2 تو اب ہم پہلے دیکھیں 8 آگیا ہمارے پاس 8 جو ہے 8 8 ہمارے پاس number ہے divided by 2 کر دیا اس کے بعد 8 پھر رہنا آگیا اور 1 divided by 2 ہے تو ہم سب سے پہلے 1 divided by 2 کریں گے تو 0.5 بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہم 8 پلس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 کے ساتھ 1 پلس کر کے divided فیٹ کر لینا ہے سب سے پہلے ڈیویون ہوگی 1.2 5 آ جائے گا اور اس کے بعد جو 8 ایڈ کریں گے تو 9.5 بنے گا تو 9.5 کے ساتھ جب ہم 4 ایڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس 13.5 بنے گا تو آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا لینا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ میں بول کر بتا جاتا ہوں لیکن وہاں پہ غلطی کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تو آپ نے اس کو کر لینا اس کے بعد ہمارے پاس اگر odd number ہے تو وہ بھی ہم فارمولا n plus 1 divided by 2 کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں 9 plus 1 آگیا divided by 2 ہے value آ جائے گی تو ہم 1 divided by 2 کریں گے پھر 9 کریں گے تو 5 جو ہے وہ ہمارے پاس value بنیں گی تو 5 number کے اوپر 4 آتا ہے تو 4 جو ہے وہ ہمارا answer ہوگا یہاں پہ 5 1 2 3 4 5 4 جو ہے اس کو میں arrange کر لیا اور میں نے آپ بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم arrange ہی کریں گے تو یہاں پہ 4 جو ہے وہ answer بن جائے گا آپ دیکھیں 4 کے اس side پہ بھی 4 values ہیں اور 4 کے دوسری side پہ بھی 4 values ہیں تو یہ ہمارے middle value value آگئی اور یہ ہمارا median کا مقصد ہے middle value value ہم نے find ہے اب یہاں پہ mean لکھا گیا اس کو آپ na mod کر رہی ہے لیکن آگے definition ٹھیک لکھی گئی ہے mode is the most repeated value in the given data fed کہ بار بار جو value آپ کی repeat ہو رہی ہو وہ آپ کی mod ہے تو یہ پہ ہمارے پاس جو mod ہے وہ ہمیں example کے اندر دیکھیں 69 ہے 66 ہے 67 ہے 64 ہے 63 ہے 65 ہے 68 ہے اور 72 ہے تو اب اس کے اندر 69 ایک ایسی value ہے جو ہمارے پہ دو بار آئی ہے اور 69 جو ہے یہ most repeated value ہے تو یہ ہماری 69 آ جائے گا اب یہاں پہ بھی ہم سے یہ ہی question کیا گیا کہ یہ ہمیں ایک mod کون سا ہے تو اس کے اندر دیکھیں 1 اور 2 جو ہیں یہ 2 time repeat ہوئے ہیں تو mod جو ہے 1 اور 2 ہے اور d option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد next جو پاسٹن ہے وہ دیکھیں find the mean of the following data set اس میں 5 6 minus 5 8 19 2 values کو جمع کرنے آپ دیکھیں اس کے اندر 1 value جو ہے وہ minus 5 ہے تو آپ نے پہلے ساری جو رقمیں ہیں ان کو جمع کر لینا اور اس میں سے minus 5 کر لینا ہے اور پھر ان کو divide کر لینا ہے تو اس میں ہمارے پا جو answer آئے گا وہ 7 point 4 آئے 7 point جس کی نام ہے teachers online اس کے اوپر business mathematics and statistics کے میں اپنے lectures بھی available ہیں جو کہ ابھی تو کم تھے اس لیے میں نے جو ہے یہ ایک ویڈیو بنائی ایک comprehensive جس کے اندر آپ کا پورا course بھی کم لگے تو آپ اس channel کو بھی وزیٹ کریں اور وہاں پہ جو lectures available ہیں آپ اس سے بھی فائد out ہیں اس کے بعد ہمارا question number seven ہے all of the following are major of central tendency accept اس میں mean ہے median mod ہے اور range ہے تو آپ کو پتہ ہے میں نے چپٹر 24 اور 5 شروع کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ ہم central tendency کو تین طریقوں سے ہی مہیر کر سکتے ہیں جو کہ mean median mod ہے اور ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number eight ہے fill in the black is the most repeated value in the given data set کہ most repeated value کون سی ہماری اس method کے اندر آتی ہے تو mean ہے median ہے mod ہے تو mod کے most most repeated value آتی ہے تو c option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے question number nine ہے for the set of data one two three four five two one six eight the mod is given by تو اس کے اندر جو mod ہے وہ کون سا ہے یہ question i think دوبارہ repeat ہو ہے تو one or two جو ہے وہ most repeated now question number ten کے اندر دیکھیں the median is an even number of the value is fill in the blank of the two middle value اس میں percentile ہے quartile ہے average of frequency ہے کہ جب بلکہ ان تینوں کا مقصد ہے main median mod کا وہ basically average نکال نا ہے تو c option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اور جہاں پہ two number ہوں گے وہاں پہ بھی ہم averages نکال رہے ہیں کیونکہ ہم divided by two کرتے ہیں تو یہ c option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے el cumulative frequency both one and two یعنی کے a and b option اب یہ اس chapter کے اندر ہم frequency کے بارے میں پڑھیں گے frequency distribution کے بارے میں پڑھیں گے frequency کیا ہے frequency is the number of occurrence in the repeating event per unit کہ آپ کی کتنی frequency ہے کہ کتنی بار آپ کا task وہ repeat ہو ہے یا کتنی occurrence ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک example دی گئی ہے 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 ہوئے ہیں یا اگر ہوئے ہیں اس کے بعد ہم آگے اگر دیکھتے ہیں وہ accumulative frequency اب relative frequency کو اگر ہم convert کریں into the cumulative frequency تو ہم ہماری جو previous frequency ہے اس کے اندر add کر دیتے ہم current frequency کو تو وہ ہمارا accumulative frequency بن جاتا ہے اس کو بھی ہم example کے تھوڑ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ وہی example دی گئی ہے اب وہی یہاں پہ وہی example دی گئی ہے اب وہی جو اوپر تھی example وہی دیکھیں class 1 کی 2 ہے class 2 کی 5 ہے اور class 3 کی 5 ہے اگر میں cumulative frequency کی بات کرتا ہوں تو پہلے دیکھیں 2 ہے 2 کا 2 آ گیا اب اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ ہم current کو جو ہے اگر add کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پر cumulative بن جاتا ہے اب 2 کے اندر ہماری جو current frequency وہ 5 ہے اس کو ہم نے add کیا تو 7 وہ ہمارے پر cumulative frequency 7 کے اندر ہم 3 add کرتے ہیں تو ہمارے پر 10 جو ہے وہ cumulative frequency بن جاتا ہے اب یہاں پہ وہی formula پوچھا گیا ہے کہ ہم current frequency کے اندر اگر ہم previous کا total add کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پر cumulative frequency بن جاتا ہے تو B option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 12 ہے the class frequency is lower or upper limit of the first class analysis contain at least 5 observation the number of difference in each class the number of observation in each class cam in each class cam frequency جو ہے وہ کیسے نکالتی ہیں ہماری ہر جو class ہوتی ہے اس کی جو فاری observation ہوتی ہیں ان کو اگر ہم sum up کرتے ہیں فاری sum up نہیں بلکہ ان کو record کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ class frequency بن جاتا ہے تو D option جو ہے یہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے جیسے اس کے اندر دیکھیں 5 جو ہے وہ 2 time آیا تو اس کا مطلب کہ we have observed the 1 into 2 time تو ہماری جو پہلی class بنے گی یہ اس کا answer frequency کا 2 آ گیا لیکن اس کو ہم نے observe کیا number of observation جو ہے ان کو record کیا تو D option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 13 ہے اس کی بھی ہمارا جو آگے chapter number ہے وہ change ہو گیا ہے آگے 27 اور 28 آ گیا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ dispersion of data ہے the degree to which we read about the average is called dispersion of data اس کے ہمارے پاس دو method ہیں ایک ہمارے پاس absolute measure ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار method ہیں range ہے quartile deviation ہے mean deviation ہے اور standard deviation یا variance ہے اگر ہم relative measure کی بات کریں تو اس میں coefficient range ہے اس میں coefficient quartile deviation ہے coefficient of mean deviation ہے اور coefficient of variance یا coefficient of standard deviation ہے اسی طرح اس میں ہم تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ہیں geometric mean اور harmonic mean کا اور اس chapter کے اندر دیا گیا ہے یہ جو دو chapter ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ mean, vivian, mod والے وہاں سے یا تو آپ کا mcqs آ جائے گا یا پھر آپ کا کوئی subjective question آئے گا اور اسی طرح یہ chapter بھی 27 اور 28 بھی بہت اہم ہے اور یہاں سے بھی آپ کا یا تو mcqs آئیں گے یا پھر آپ کا question آئے گا اب یہ جو ہمارا question number 13 ہے اس کے اندر ہم نے geometric mean calculate کرنا ہے تو geometric mean is to define a fruit of visual value یہاں پہ 40, 35 اور 30 اور 25 ہے اس کا ہم کیسے calculate کریں گے اس formula آپ کو دیا گیا x1, x2, x3 n تک جائیں گا اور اس کی raise to the power 1 اور n ہے اب یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے 40 multiply by 35 multiply by 30 اور multiply by 25 raise to the power 1 divided by 4 ہے کیونکہ ہمارا پہ 4 number ہے اب یہ raise to the power کیسے نکال دیئے آپ excel کی sheet open کریں گے آپ جو ہے جتنا اس کا multiply کا result آیا 1050 اور 000 اس کی raise to the power 0.25 ہے کیونکہ ہم 1 divided by 4 کیا تو 0.25 آ گیا اب یہ raise to the power ہم کیسے نکال دیں گے excel open کیا آپ نے equal کا button ڈبانا آئے یہ 1050 900 لکھیں گے اور shift کے ساتھ آپ hat کا button press کریں گے fix والا آپ کے جو alpha numeric keys ہیں alpha back keys ہیں اس کے اوپر جو fix والا ہے اس کے اوپر hat بنی بھی ہوئی ہے یہ والی جو hat آپ کو نظر ہے اس کے اوپر جو fix والا ہے اس کے اوپر hat بھی ہوئی ہے یہ والی جو hat آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کی بنی بھی ہوئی ہے تو shift کے ساتھ آپ یہ press کریں گے اور آگے 0.25 لکھیں گے اور enter کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ 32 آ جائے گا اسی طرح آگے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے harmonic mean harmonic mean is the type of average that is calculated by the dividing the number of values in data series by the sum of reciprocal یہاں پہ ہمارے پاس وہی example ہے اور ہم نے اس کا harmonic mean نکالنا ہے تو n divided by 1 divided by x1 plus 1 divided by x2 x1 x2 جو ہے وہ represent کرتے ہیں ہمارے پہلا نمبر دوسرا نمبر تو آپ نے اس کو divide کرتے جانا تو یہاں پہ دیکھیں n ہمارے پاس 4 ہے کیونکہ 4 نمبر ہیں اور دیکھیں 1 divided by 40 پہلا نمبر 1 divided by 35 دوسرا نمبر 1 divided by 30 تیسرا نمبر اور اسی طرح ہمارے پاس 4 divided by 0.1269 آ گیا اور جب ہم نے اس کو تکسیہ ہمارے پاس آگے quartile ہے اب quartile کے اندر کیا ہوتا ہے quartile کا مطلب ہے quarter یعنی کہ 4 times اگر میں ایک سال کی بات کرتا ہوں اور اس کو ہم 4 quarter کے اندر divide کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس 4 جو ہے وہ quarter آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں the quartile of data set divided data into the 4 equal part کہ ہمارے پاس جتنا بھی data ہے ہم اس کو 4 اسوں کے اندر برابر تقسیم کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس quartile بن جاتا ہے اس میں 20 ہے 22 ہے 23 ہے 25 ہے 30 ہے 32 ہے اور 36 ہے اب اس کا ہم نے quartile اگر نکالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں q1 is equal to q divided by 4 multiply by m q جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے اور divided by ہم نے 4 کیا multiply by 7 جو ہے وہ ہمارے پاس number ہیں تو جب ہم نے اس کو آپس میں multiply کیا تو ہمارے پاس 1.75 جو ہے وہ آ گیا اور اس کو آگے ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس 22 جو ہے وہ answer آ گیا quartile آ گیا اس کے بعد ایک توتر دی سائل دی سائل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جو data ہے اس کو دس حصوں کے اندر تقسیم کر دیں اس کا بھی same formula ہے اس کے بعد ایک جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ بلکہ دکھایا بھی گیا ہے کہ 22 جو ہے وہ table کے اندر answer آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس percent answer آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس percentile ہے آپ دیکھیں ڈی سائل کا جو ہے وہ بھی سیم طریقہ کا آ رہا ہے لیکن اس کو ہم دس حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں اس کا یہاں پہ میں نے calculation نہیں دکھائی آگے جو ہے وہ ہمارے percentile ہے percentile جو ہے وہ divide the data fat into the grouping of hundred کے percentile percent سے نکلا ہے کہ وہ hundred percent ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس hundred آ گیا eight divided by hundred کرنا ہے multiply by seven تو zero point five six اور answer جو ہے multiply seven کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمارے پاس twenty جو ہے وہ تقریبا answer آ جائے گا اور یہاں پہ وہ twenty جو ہے ہم لوگوں نے دکھایا بھی ہوئے اور یہ یہ دکھایا گیا ہے بلکہ quartile پہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ one point seven five جو ہے وہ answer آ گیا اب دیکھیں one point seven five جو ہے وہ ہم نے اس کو آگے جو ہے کچھ نہیں کرنا بلکہ یہاں پہ دیکھیں one point seven two almost two کے equivalent ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوسری جو value ہے وہ twenty two ہے تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا twenty two اسی طرح جب ہم نے percentile کیا ہمارے پاس جو answer ہے وہ point five six آ گیا تقریباً one یہ جو ہے یعنی کہ پہلی جو value ہے وہ ہمارا answer ہے تو پہلی value twenty ہے تو twenty جو ہے وہ ہمارا answer بن جائے گا تو یہ اس کا مطلب جو ہے یہاں پہ یہ تھا یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا clarify کر دیا اب یہاں پہ ہم نے geometric mean جو ہے وہ نکالنا ہے تو اس question کا جو answer ہے وہ two point three seven five ہے آپ اس کو نکالیے انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کا یہ two point three seven five آ جائے گا اس کے بعد next question ہے which of the following divide seven five آ جائے گا اس کے بعد next question ہے which of the following divide the group of data into the force of the group اب چار اسوں کے اندر ہم کس پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ quartile آ جائے گا یعنی کہ ہمارے c option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد next question ہے question number fifteen a car travels from city a to city b ایک car جو چلتی ہے city a سے city b تک at the speed of 60 km per hour and returns from the city b to the city a at the speed of 40 km per hour calculate the harmonic mean of two speed اب harmonic mean ہم نے calculate کرنا ہے harmonic mean کا formula آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ n divided by into one plus first value پھر plus one divided by second value تو ہمارے پاس first value 60 ہے اور second value جو وہ 40 ہے تو جب ہم یہ calculation کریں گے تو harmonic mean کا جو جواب ہے ہمارے پاس calculation کریں گے تو harmonic mean کا جو جواب ہے ہمارے پاس 48 km per hour آ جائے گا تو b option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہوگا اس کے بعد question next ہے which of the following is not included in the absolute measure of depression of data کہ کون سی چیز ایسی ہے جو absolute measure کے اندر include نہیں ہے variance ہے coefficient ہے quartile ہے اور standard deviation ہے تو coefficient جو ہے وہ ہمارے اس کے اندر include نہیں ہے تو b option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہوگا اس کے بعد ہمارے question number 17 ہے which of the following is not included in the mean class defile ہے geometric mean ہے harmonic mean ہے اور mean ہے تو اس کے اندر جو ہماری mean class ہے اس کے اندر harmonic mean geometric mean اور mean آتا ہے defile نہیں آتا تو اے option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بہت سارے mean median modes and full tendency جو ہے اس میں سے آپ کا subjective بھی آ سکتا ہے اور objective بھی اسی طرح آپ کا جو chapter number 27 اور 28 ہے یہ بھی آپ کا بہت اہم chapter ہے اس میں سے آپ کے انسی کیس بھی آ سکتے ہیں اور آپ کا subjective portion بھی آ سکتا ہے اس کے بعد next question ہے which measure of central tendency if the value of that represents the lowest of 25% of the data from the reset اس میں decile ہے percentile quartile اور mean اب دیکھیں total جو ہے ہمارے پاس 100% ہوتا ہے اب 25% نکال دیا تو 100% کرنے کے لیے ہمیں 25% جب وہ 4 times چاہیے تو یہ ہمارے پاس quartile آئے گا یعنی کہ ہم نے 100% کو 4 اسوں کے اندر تقسیم کر دیا تو 4 اسوں کے اندر جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ quartile بن جاتا ہے اس کے بعد next question question number 19 اب آپ کے paper میں decile سے بھی question آ سکتا ہے تو formula آپ کا یہی use ہوگا آپ نے d1 کرنا ہے اور d divided by 10 کرنا ہے اور multiply by m اور جو آپ data given set جو answer آئے گا وہ value آ جائے گی یہ بھی آپ کا تقریبا میرے خیال میں وہی question دوبارہ repeat ہو گیا 25% والا تو اس کا answer وہی ہمارا quartile تھا اس کے بعد question number 20 ہے what is the total number of quartile in the complete data set اس میں 4 3 2 1 quartile کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 4 ہمارے پاس data ہمارا change ہو گیا وہ 29 آ گیا in the factor diagram with both variable x and y to move in the same direction the correlation is called negative correlation linear positive है हम پہ correlation کے بارے میں تھوڑا فرپل لاتے ہیں correlation is the measure of 10th of the degree of the relationship between the random two variable core rel function is used to find out the correlation in the mx excel यहां पे यह जो pink color के अदर आपको दिखाया गया core rel यह function हम use करते है correlation find out करने के लिए mx excel दो बार 19 के अदर किसी भी excel के कोई भी एक field या एक row empty होगी तो हमें excel error देगा और वो मरपा इस किसम का कोई error आजाएगा अब आगे देखते हैं मरपा मुख्लिस किसम के correlation है in this case the closer point to the upward going line यह देखे ट्रॉंग linear relationship है और r less than 1 या r is closer to 1 आजाएगा यह हमारा r less than 1 है तो हमारा positive correlation होगा इसी तरह हमारे पाद दूसरा जो correlation है कि हमारा यहां पे जो r है वो less than minus 1 in this case उतना एहम नहीं है जितने आपके पहले वाले यानि 24 27 28 है वो 4 chapter लेकिन फिर भी यह भी एहम chapter है in this case the closer point is to the downward going line stronger negative relationship क्योंकि इसमे आपका minus 1 इसमे आपका X or Y यानि R वो आपका 0 और यह uncorrelated है यानि ना upward है ना downward यह पॉइंट जो है मुखलिफ location पर रहे है तो यह आपका no correlation आजाएगा अब यहाँ पर आपका same direction के अंदर जा यह अभी अब हमेने आपको बताया के core rel जो है एक आपका ऐसा function है जो हम Excel के अंदर use करते है to find out the core relation तो B option यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब होगा इसके बाद आके question number आपको भी पता है के वो zero जो है वो आ सकती है तो B option यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद question number 24 which of the following indicates the strong positive correlation के हमारा कौन सा ऐसा है जो positive correlation show करे r minus के अंदर आ तो यह भी हमारा option नहीं है आगे C और D को देखे r is equal to 0.913 और r is equal to 0.45 तो यह देखे अब 0.913 जो बड़ी amount है और वैसे भी positive correlation के लिए आपको लिए आपको पता है के प्लस के अंदर 1 के करीब होना चाहिए तो यह C option जो है r is equal to 0.913 यह हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है क्योंकि 0.45 जो है वो हमारा इस से छोटी amount है तो positive correlation को हमने दिखाना तो C option जो है यह हमारे सवाल का ठीक जवाब है इस के बाद हमारे next है 25 if the correlation function return the sharp sign div slash 0 error value what possible reason is array 1 and array 2 have different value logical value are empty cell either A1 and A2 is empty the arrangement are name array and reference that contain number अब अगर हमारा कोई एक cell empty होगा either array 1 या array 2 तो फिर ही हमारा यह error generate होता है जब हम Excel के थू जो हो correlation को find out होता 25 है यह solve हो जाते है और उमीद है दोस्तों आपको यकीन इस video से काफी help में लेगी आपकी final term की exam की तयारी के हवाले से इसके बाद हमारा question number 26 है the mod of the words in the word correlation is 0 r l both r and o अब देखे mod की बाद की जा रही है थीक है mod में हमने यह पढ़ा था most repeated value in the given data fat अब data fat numeric की सूरत में भी हो सकता है या हमारे तो o और r जो है वो two time repeat हुए तो यह odd है यहां पर देखे मैंने उनका color भी change किया हुआ o ka green color और r red color किया हुआ तो यहां पर both r and o most repeated values है या mod तो यह हमारे d option यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद question 27 है अब यहां पर देखे हमारा आगे फिर chapter change हो गया the rate of change along the regression line is called fill in the blank linear regression non linear regression slope और intercept अब return the slope of the linear regression line through the data point in non y and non x the slope is the vertical distance divided by the horizontal distance between the two points on the line which the rate change along with the regression इसी तरह यहां पर नीचे आपको axle का भी formula नवर आ रहा है क्योंके मैं ने आपको बताया के हम पूरा एक concept पढ़ लएते हैं अब हमारा question जो है जो मरजी आजाए हम उसको फाल कर लें तो मैं आपको slope की definition complete बता रहा हूँ इसमें से आपके 3-4 mcqs बन सकते है syntax का बन सकता है उपर वाले में से बन सकता है तो यहां पे इसके बाद अगली जो मारे पा definition है वो intercept की calculate the point at which line v intersect के जहां पे line जो है दूसर को touch करे the y-axis by using the existing x-value x-value and y-value say the intercept point is based on the best feet regression line plotted through the non x-value and non y-value use the intercept function when you want to determine the value of dependent variable when the independent variable is 0 और इसी तरह जो हमारा intercept का syntax और वो भी तकरीब आपका C फलका वो option जो है यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद question number 28 आफिल in the black when you want to determine the value of dependent variable when the independent variable 0 तो यह हमारे intercept है तो D option जो है यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब इसके बाद हमारा question number 29 है और chapter भी हमारा change हो रहा 31 से 33 है और यह chapter भी जो है आपके बहुत एहम है अब देखे हमारा 24 25 27 28 31 और 33 यह chapter बहुत एहम है दा what variation does moving average matter eliminate seasonal cyclical irregular secular trend तो यहां पढ़ेंगे time series analysis के अवाले time series analysis is the specific way of analyzing a sequence of data points collect over a interval time तो time series analysis है यहां हमारी सबसे पहले moving average है in the statistic moving average is one of the family of the familiar technique using the time series data time series analysis के अंदर हम यह use करते है the method eliminate the irregular variation यही हमारा question है कि what variation eliminates the average moving method तो यह हमारा answer है वो हमारा moving average आजाएगा यहा इसके अदर irregular variation आजाएगा the moving average can be used for time series variation smooth operation और short term fluctuation जो आती है उसके लिए moving average use करते इन तीनों के लिए इसके बाद आगे जो example हमें दी गई है the moving average of price देके 50 है 58 70 है 80 है इसके अब moving average निकाल निकालनी है इसके साथ हमें data set भी दिये जाएंगे के two data set के उपर अगर 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 50 60 को लेंगे अगर हमने three data set के उपर निकाल लेंगे अगर हमने four data set पर निकाल लेंगे तो यह data set जाएगा और 60 जो हमारा answer आजाएगा इसी तरह अगर हमने second number average निकाली है तो आप देखें यहां से 50 को छोड़ दे अगले तीम को आप ले 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 तो हमारे 60 सटर सी है इसको हमारा जो eliminate करता moving average methods को तो variation को वह हमारा irregular है तो C options है हमारे सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद हमारा next question है the moving average of 58 अब देखें यह थी data set के उपर अभी मैंने calculation सब्सक्राइगा तो 60 70 जो हमारा इसका answer है यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद next question है the moving average cannot use for any of the following time series variation smooth operation short term fluctuation or standard deviation अब जो moving average time series के लिए भी use की जाती है smoothing operation के लिए भी use की जाती है short term fluctuation के लिए भी use की जाती है यह standard deviation के लिए use नही होती तो हमारा जो D option है यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद question number 32 है 3 year moving average is arithmetic mean of 3 number continuously number और sum of fixed number तो यह arithmetic mean of 3 number continuously है तो A option यह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है अग्योज जो क्यों नहीं है तो B के अंदर देखें फिरस जमा किया गया यहां पर devian नहीं कहीगी C के अंदर भी यही किया गया कि तीन six number को जमा किया गया और last में भी sum किया गया तीन six number का तो इस लिए तीनों option है वो इस होजा से ठीक है इसके बाद हमारा question number 33 है अब moving average is one of the family of the similar technique used to analyze time series data correlation data regression model और fitting curve तो हमारा moving average time series data के लिए use की जाती है इस सवाल का ठीक जवाब है उसके बाद question number 34 है अब यहां पे देखे हमारा जो course है उसके अदर lecture number 1 से लेकर lecture number 22 तक जो है वो हमारा business mathematics का portion है और lecture number 23 से लेकर lecture number 45 तक जो portion है वो statistical पोर्शन है और statistics जो है वो उस portion का final term वाले portion का बहुत एहम है तो यह lecture 34 सर 35 तक यह बहुत एहम lecture है क्योंकि इसके अंदर statistical और probability वगारा को मैंने सिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे हमारा जो question है इन how many ways a team of 11 player can be chosen from the total of 15 player इसमें 32 44 24 13 पैफट है इसकी हम अभी calculation को सीखते है यहाँ पे जो है वो pronunciation के बारे में बता गया arrangement of object with the caring of order which they are arranged is called preemption तो preemption देखें के हमने order को maintain रखना यहाँ किसा पहले 1 happy 2 happy 3 4 5 अब इसके अदर order को maintain रखा गया यह नहीं है के पहले 3 को लिख दे पिर 1 को हम आडर को maintain नहीं रखते अब यहाँ पर जो एक्जेंपल दी गई है वो हम तु मेक टीम आफ 11 प्लेर फ्लेर 20 के हम ने 11 लोगों की टीम बनानी है लेकिन 20 लोगों में बनानी सकते हैं तो रेंडमली हमने order को maintain नहीं किया अब आगे जो है इस probability को find करने का formula दिया गया n और c r equals n 0 divided by r 0 into n minus r 0 अब यहाँ पर देखें हमारी example दी गई है हम सबसे पहले यहाँ पे देखें solution n n 15 total number r 11 अब यहाँ पे हमने क्या किया c उपर n लिखा 15 नीचे 11 लिखा 11 अब यहाँ पे देखें हम formula n c r वो हमारे पाफ 15 और यहाँ आ रहा गया यहाँ पे आगे इसको solve कैसे कर रहे अब देखें आप 15 n है तो यहाँ पे आप ने 15 से नीचे चले जाना यानि 15 के बाद 14 13 12 11 11 आगे 11 n है तो हमने 11 n r लिख दिया वो हमारे पाफ यही है उसके बाद 15 minus 11 है तो 15 minus 11 के तो हमारे पाफ 4 n बन गया तो 4 से 3 multiply by 2 multiply by 1 n आ गया अब यहाँ पे देखें हमारे पाफ 11 n इदर भी है और 11 n नीचे भी है तो इसको हम cross कर देंगे यहीं कि खतम कर देंगे यह मैट 9th 10th के अंदर हमने यह पढ़ा है कि उपर यह जो value है नीचे भी जो value है उनको हम cross कर देते है इसके बाद आगे देखें हमारे पाफ जो है बच गया 15 multiply by 14 multiply by 13 multiply by 12 11 खतम हो गया और नीचे जो है 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 जब हमने इनको आप आप में multiply किया तो 32 divided by 24 और आगे जब हमने 32 760 को तक्सीम किया 24 के साथ हमारे पाद 1365 जो है वो ways बन गए तो 1365 फी आप्शन के उपर है तो फी आप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है इसके बाद अगला जो question है वो भी तकरीबन हमारा ऐसे ही है कि हमें जो है ये values formula के अंदर put QE मिली है और इनको हमने जो है वो solve करना है तो यहां पर एक example के solution की जानिब बढ़ते हैं यहां पर देखें fix ना आठता है तो मैंने जो है वो fix फे नीचे चला गए 4 आ गया multiply by 3 आ गया multiply by 2 आ गया multiply by 1 आ गया और divide किया आपने fix में से fix को तो वो 0 बाच जाता है नीचे जो है वो हमारे पास 0 है तो हमने जब fix multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 और multiply by 1 किया तो हमारे पास 720 जो है वो wave आ गये तो यहां पर दो question देने का मत्सद दिये था कि आपको अच्छी तरीके से मैं ये probability के बारे में सिखा सकूँ अब आपकी probability के अंदर वरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आ जाए कि आपने 11 प्लेयर को select करना है 15 में से आपको दो भी आ सकते हैं कि आपके पास 4 values हों तो आपने फिर क्या करना है एक value को पहले F-A solve करना है और उसको multiply करना है पिर आपने दूसरी value के साथ यानि कि आपको कहा गया कि आपने 11 प्लेयर को select करना है 15 प्लेयर से और पिर आपने 8 प्लेयर को select करना है 20 में से अब आप सब से पहले 11 प्लेयर को select करेंगे 15 में से वेज निकाल लेंगे اور پھر آپ آٹھ پلیئر کو سیلیکٹ کریں گے بیس میں سے وہ نکال دیں گے ان دونوں آنسر کو جو ہے آپ اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اس طریقے سے کریں گے آپ کے پاس اگر تین ویلیوز ہیں تو اس کی probability ایسے آپ نے فائند کرنی ہے کہ تینوں کو پھر آپ نے آپ اس میں ملٹیپلائی کرنا ہے ایک ایک کو فائند کرنے کے بعد تو اس کا جو آنسر ہے وہ 720 ہے یعنی کہ D option جو ہے وہ ہماری اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 36 ہے یہ آگے chapter بھی change ہو رہا ہے یہ بھی بہت اہم chapter ہے the correlation used when there is a degree of association between the two variable among the three variable among the four variable and then of the above تو یہ بھی correlation کے chapter سے ہے the correlation is used when the degree of association between the two variable دو variable کے در بیان ہوگی یہ اوپر بھی ہم نے chapter پڑھا the correlation coefficient like variable کے در بیان ہوگی یہ اوپر بھی ہم نے chapter پڑھا the correlation coefficient like between the minus one and plus one the line the slope zero is called horizontal line تو یہاں پہ آگے جو ہے ہمارا two variable آ گیا تو اے option جو ہے یہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 37 ہے in what range the correlation coefficient like zero to plus one ہے minus one to zero ہے minus one to plus one ہے greater than one ہے correlation coefficient جو ہے وہ minus one سے plus one کے در بیان ہوتا ہے تو fee option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 38 ہے اب 38 کے اندر دیکھیں the line with the slope zero is called parallel line vertical line horizontal line تو horizontal line جو ہے fee option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 39 ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو chapter ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں یہ بھی آپ کے اہم chapter ہے لیکن جو بہت زیادہ اہم chapter تھے لیکن ان کے مقابلے میں کم اہم ہے the empirical rule is based on the function of the fill in the blank normal distribution binominal distribution poison distribution اور بہت ہی انڈ بھی تو یہاں پہ distribution کے بارے میں ہم پڑھیں گے distribution is the most commonly used model number of the random occurrence of the firm phenomena is a specific unit of space time کہ ایک time کے اندر ہماری جو occurrence ہے کسی بھی event کی وہ کیا ہوگی تو یہ ہمارے پاس distribution ہے اب یہاں پہ ہمیں جو example دی گئی ہے وہ دی گئی ہے the number of phone call received by the telephone operator in a 10 minute up period کہ 10 minute کے اندر ایک جو ہمارا operator ہے جو phone calls کو receive کرتا ہے وہ کتنی 10 minute کے اندر وہ 20 calls کو receive کرتا ہے 10 minute کے اندر وہ 5 calls کو receive کرتا ہے تو یہ ہماری distribution ہو جائے گی اور there are many types of distribution the first one is the normal distribution اب normal distribution is known as the gasean distribution کہ یہ ہماری gasean distribution ہے کہ ہم guess کرتے ہیں کہ 10 minute کے اندر 5 phone calls receive ہوئی ہوں گی is a continuous probability distribution that is often used to describe natural phenomena such as height and width کہ normal distribution جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں height and weight کا جو جو phenomena ہے اس کو calculate کرنے کے لئے empirical rule is based on the normal distribution ہمارا جو empirical rule ہے وہ بھی normal distribution کے اوپر apply ہوتا the standard deviation is used to determine the width of the curve اس کے اندر ہم standard deviation کو use کرتے ہیں curve کی جو width ہے اس کو determine کرنے کے لئے and describe the wearability یا variation کرنے کے لئے and describe the wearability یا variation of the data set اور variation بھی جو ہے وہ اس standard deviation کے تھو جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے اب empirical rule جو ہے وہ آپ کو پتا چل گیا کہ ہم جو ہے وہ based ہے اور normal distribution یہ ہی ہمارا سکتا ہے کہ آپ کے پیپر کے اندر جو ہے normal distribution سے question نہ بلکہ آپ کا binomial سے آجائے تو آپ کو وہ بھی پتاؤ binomial is the discrete probability distribution اب دیکھیں وہ gassian تھی اور یہ آپ discrete that is to the model number of success in the fixed number independent trial is کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے جو trial ہیں وہ لیے ہیں یعنی کہ آپ کہ کہ جاتا ہے کہ آپ یہ چکے پھینکیں یا کوئی dice پھینکیں آپ نے 2 2 لے کر آنا ہے 2 لے کر آنا آپ 10 chance دی جاتے ہیں 10 trials دی جاتے ہیں اس میں سے 2 time 2 آ جاتا ہے تو یہ آپ کا success کا number ہے یہ binomial distribution ہے کہ آپ کے پاس 2 success factor آگئے out of 10 it is corrective arise by the two parameter two parameter trial اور ایک success factor تو یہ 2 parameter binomial binomial by ka مصلاب 2 اور bi ka تو یہ آپ 2 parameter ہو گئے probability of success is the single trial and the number of trial کہ آپ کی success کتنی ہوئی دو ہوئی اور number of trial آپ کو 10 دیئے گئے یہ آپ کے 2 parameter بن گئے ایک trial کا اور ایک number of success کا binomial distribution is widely used in the field of finance biology and in time کہ آپ کتنی time اکر ہوئے ہیں آپ کو 10 minute دیئے گئے تھے کہ آپ three time جو وہ ں پہ call کی آپ دیکھیں six time of interval دیا گیا آپ نے three time call کی تو یہ آپ کا find out کیا جاتا ہے it is corrected by a single parameter کہ آپ کے صرف number of success factor ہیں ان کو calculate کیا جاتا یعنی کہ ایک ہی parameter ہے the average number of event per unit time the poison distribution is often used to the field such as the epitomology ہے finance ہے اور telecommunication ہے اس کے بعد آخری میں جو ہے وہ اس کے بعد آپ positive qubit curve ہے آپ ویادہ left side کے اوپر ہے اس طرح آپ negative ہے وہ right side کے اوپر ویادہ کرو ہے اس طرح آپ binomial model ہے اس کے اندر آپ مختلف کروا گئی اس طرح آپ J shaped ہے J بن گیا اس طرح آپ K Rectangular shape ہے تو یہ مختلف curve ہے آپ کی distribution کے ہو سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ کے پیپر میں کہیں سے بھی question آسکتا ہے کہ positive qubit کیا ہوتا ہے negative qubit کیا ہے تو آپ ان کو اذبر کر لیں کیونکہ یہ rule یہ بھی question میرے خیال میں repeat ہو گیا تو یہ normal distribution جو ہے اس کا جواب آجے گا next question جو ہے the number of phone called received by the telephone operator is of certain period which type of distribution can be better deal with the above mentioned cases normal distribution binomial presence ہے اور both and b ہے تو c option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے کیونکہ اس کے اندر single parameter لیا گیا اس کے بعد آگلا question what does standard deviation determine in the normal distribution normal distribution کی یہ نیچے ہمیں ایک چارٹ بھی دکھایا گیا the average value of distribution the number of trial the width of the curve and data variability اور both and ویرث ہے اس کو represent کرتا ہے تو fee option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 43 which is distribution corrected by the single parameter the average number of event per unit تو یہ ہمارا option ہے وہ fee poisons distribution تو یہ ہمارا fee option ہے اس کے بعد ہمارا question number 44 which distribution is used to model the number of success in a fixed number of independent trial normal distribution binomial distribution and poison distribution both A and B ہے تو ہمارے جو trial ہیں اور ہماری success ہے وہ two ہمارے parameter بن گئے یہ ہمارے binomial distribution کے اندار ہوتا ہے تو B option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 45 ہے which of the following include in the distribution curve J shaped curve rectangular shape curve U shaped curve اور all of the above ہے تو ہمارے J shaped curve بھی ہے distribution ka rectangular shape curve بھی ہے U shaped curve بھی ہے تو all of the above جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number طرح وہ بھی تبدیل ہو گیا اب ہمارے آخری chapter آگئے 44 اور 45 اور امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور یقینا آپ کچھ نہ کچھ سکھیں گے what is the linear programming is a method to fix of all problem in the using line is a method to find out the solution of the problem using the quadratic function is the method to find out the solution of the problem using the linear and quadratic function تو ہماری جو linear programming ہے اس کے اندر ہم یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم linear اور quadratic function کے درو جو ہے آپ نے کسی problem کو solve کتے ہیں یہاں پہ یہ definition دی بھی گئی ہے اور linear programming model constraint اس کے بعد ہمارے پہ method and linear programming کے اس میں ہمارے پہ define decision variable یہ پورے steps ہیں اور اس sequence کے اندر follow کیے جاتے ہیں handwrite object formulate mathematical model object function handwrite each constraint formulate math model of each constraint add non negative conditions ہیں اس کے بعد ہم importance کو دیکھیں تو یہ linear programming ہے operations کے اندر use کی جاتی ہے marketing کے اندر بھی use کی جاتی ہے finance کے اندر بھی use کی جاتی ہے advertising کے اندر اگل each factor ہے computing کے اندر use کی جاتی ہے linear programming اب linear programming جو ہے وہ problem کے solution کے لئے use کرتے ہیں اب problem جو linear بھی ہو سکتی ہے اور quadratic function بھی ہو سکتی ہے تو c option جو ہے یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 47 ہے in methodology of linear programming what is the first step hand written objective ہے formulate math model یہ ہمارا d option اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 48 ہے a linear programming model seeks to fill in the black a linear function subject to the set of linear constraint maximize minimize maximize minimize and utilize to maximize or minimize the linear function تو اس کا ہمارا c option یہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے اس کے بعد ہمارا question number 49 یعنی second last question is a where every linear programming has a solution of true false may or may not none of the above کہ ہماری جو linear programming ہے وہ ہمیں ہر solution کا problem جو ہے اس کا حل دیتی ہے ہر جو problem ہے اس کا solution دیتی ہے تو یہ ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ sometime جو solution دیتی ہے وہ solution دیتی ہے اور sometimes وہ solution نہیں دیتی تو may or may not جو ہے وہ اس کا ٹھیک جوال ہے اس کے بعد ہمارا آخری question ہے دوستو اس کے اوپر کوئی chapter number نہیں دیا ہوا کیونکہ مجھے اس کا کوئی chapter نہیں ملا